موسیقی بیٹا اللہ پاک میں حضار دے احمد بیٹا آپ یہاں کیا کر رہے ہو چلو اٹھو یہاں سے چلو وہ تب بیمار اسے بیٹھ کی تم بھی بیمار ہو جاؤں گے بیٹا بیٹا اس کو بیٹھنے دو بیٹا کیوں یہ بیٹا جان کے ساتھ آپ مر کیوں نہیں جاتے جان کیوں نہیں چھوٹتے ہماری بیٹا جان کے میری اللہ پاک دکھا لے گا بیٹا میرے سے ایسے کہاں دکھتے ہیں بیٹا آپ تو چپی رہے نا موسیقی لگے اٹھو کفر جیلد تو چھوٹ تا چلو چنو چلو اندر جاؤ اور ابا جان کچھ تو خیال کریں آپ ابا جان کیوں آپ میرے بیٹے کو بیمار کرنا چاہتے ہیں آپ تو بیمار ہیں اور آپ تو آپ آخری اسٹیل پر ہیں آپ تو کسی وقت بھی مر جائیں گے میرے بیٹے کے دشمن کیوں برنا ہے آپ بیٹا بہتی یاد کرو بیٹا جب تمہیں چھوٹے سے تھے تو تم بہت بیمار ہو گئے تھے میں آپ کو یہ کندے پہ لے کے جاتا تھا ہاتھ پتالوں پہ اور تمہاری میں بڑے بڑے داتوں کے پاس دوا لینے کے لیے جاتا تھا بیٹا اور دن بیٹا آپ یاد کرے بیٹا آپ چوٹے سے تھے میں داتوں کے پاس دوا لینے جاتا تھا چیک ہے چیک ہے بابا آپ نے مجھ پر کوئی ایسا نہیں کیا تھا اگر آپ نے میری خدمت کی تھی تو میں بھی اپنے بیٹے خدمت کر رہا ہوں آج آپ میری بات سن لے اب اس گھر میں یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں یا آپ فیصلہ کر لیں سبا تم کیسی بات کرنے نہیں رہ سکتے مجھے بیمار نہیں ہوں نیکی ٹی وی کے مریض ہے ہم سب بیمار ہو جائیں گے آپ سمجھے کی کوشش کریں میری بات تو میں تو میں تہاں چھوڑ کر رہوں ہوں ہی لے مجھے نہیں پتا جاں مرسی چھوڑے ہیں بابا جان چلے چلے میں آپ کو یتیم کھانے چھوڑ کر رہتا ہوں چلے بیٹا میں نہیں جاتا چلے بیٹا چلے بابا بیٹا میرے یہ یادہ بستی ہے بیٹا یادہ بستی ہے بیٹا چلے بیٹا چلے آجائے آپ آجائے آپ کی وجہ سے میرا گھر پر باد ہو رہا ہے بیٹا مجھے ایدر سے مات نکالیں بیٹا مات نکالیں مجھے خیریت ہے نا آپ ٹھیک ہے خوش ہے ٹھیک ہے ایدر سے میرا جنازہ جائے گا بیٹا آپ کا سمجھنے یہاں سے جنازہ جا رہا ہے آپ ہمارا لئے مر چکے ہیں اقبال بی دیکھو زمانہ دیکھو توبہ 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 کیا زمانہ آگیا ہے بیٹا باپ کو مار رہا ہے یہ دن بھی دیکھنے تھے آپ چلے یہاں سے میرا جنازہ نکالے گا اللہ یہ وقت دیکھنے سے پہلے ہم گھر کیوں نہیں ہوگا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اولاد ایسے باپ کے ساتھ کرتے ہیں میرا تو بڑا دل دکھتا ہے حالانکہ یہی باپ اسی اولاد کو پال پوسکے کتنا جوان کرتا یہ بہت ظلم کر رہا ہے یہ بہت ظلم کر رہا ہے نکل جائے یہاں سے آپ چلے 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 جائے آپ یہ کیا کر رہے ہو کیا کروں یہ میرا باپ ہے میں اس کے ساتھ جو کروں تمہیں کیا چلے آپ چاہتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے میری بی بی چھوڑ کر جا رہی ہے اور میری بچے بیمار ہو جائیں گے اس کی وجہ سے اسی تو ٹی بی کا مرض ہے بچے بیمار ہو جائیں گے اس کی وجہ سے شاہد کچھ شرم کرو کچھ شرم اسی باپ نے تیری خاطر کیا کچھ نہیں کیا خود دھوپ میں سارا دن محنت مزوری کر کے تجھے اتنا بڑا کر دیا ہے آج تو اس باپ کو گھر سے نکال رہا ہے کچھ شرم کرو یار میری بات سنو سجاد یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور یہ میرا باپ ہے میں اس کے ساتھ جو بھی سلو کروں تم بیچ میں مت بولو میں بیچ میں کیوں نہ بولو میں بھی ایک باپ ہوں میں بھی کسی کا بیٹا تھا ہم اپنے والدین کا دینہ نہیں دے سکتے چاہے یہی باپ تبتی دھوپ میں محنت مزدوریاں کر کے تیریا خوشیاں خرید لیتا تھا آج تو اسے گھر سے نکال رہا ہے ابے بے شرم آنکھیں کھول آنکھیں والدین کو خوش اخلاقی کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب ہے قبول حج عمرے کا ثواب ہے دہت آنکھیں کھولو آنکھیں بی بی تو تجھے کسی شادی دفتر سے مل جائے گی لیکن والدین والدین دنیا کی کسی منٹی سے نہیں ملتے کسی منٹی سے نہیں ملتے آؤ چاچا رمضان میں تجھے اپنے پاس رہتا ہوں سجاد بھائی سجاد بھائی تمہاری باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میں اپنی بی بی کی وجہ سے اپنے باپ کو گھر سے نکال رہا تھا جنت کے دروازے کو بند کر رہا تھا میں بابا بابا مجھے معاف کر دے آپ سجاد تم بھی مجھے معاف کر دینا یاد بابا آپ میرے ساتھ چلیں اگر میری بیوی میرے ساتھ رہتی ہے تو رہے نہیں تو نکل جائے میرے گھر سے اور میں آپ کا علاج بھی کرواؤں گا بابا چلیں میرے ساتھ چلیں بابا آپ آئیں میرے ساتھ شاباش والدین بہت بڑی نعمت ہے ان کی قدر کرو گڑھاپے میں والدین کو دعاوں کی نہیں آپ کی ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کریں ان کے ساتھ بخت بتائیں موسیقی 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 موسیقی